بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے برڈ کے رول اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں برڈ چاہیے ہوگی برڈ میں نے یہاں پہ چھے سلائس لیا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تاں کہ اوپر سے خوشک نہ ہو ایک پاؤ کے قریب میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہمیں سرخ مرد چاہیے ہوگی نمک ہمیں حس پہ ضرور چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ہمیں تندوری مسالہ چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون ہمیں لسنہ درک کا پیس چاہیے ہوگا ایک چھوٹے سائز کی گاجر اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہمیں کالی مرد چاہیے ہوگی میں نے یہاں پہ شملہ میں تینوں رنگوں کی استعمال کی ہے آپ چاہیں تو ایک رنگ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور تین سلائس یہاں پہ میں نے چیز کے لیے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیز نہیں تو آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں چلیں آئے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم ٹری ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے سپرائی کر لیں گے چکن ہمارا سپرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرجر اور اس میں ڈال دیں گے اب دو سے تین منٹ کے لیے اس کو سپرائی کر لیں گے اب ہم اس میں تمامی مسائلیں ڈال دیں گے اور اس کو چار منٹ کے لیے مزید پکائیں گے اور اس کو چار منٹ کے لیے مزید پکائیں گے مسائلہ ہمارا رہی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے گے جب تک ہمارا مسائلہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم بریڈ کے کنارے کاٹ لیتے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھتے جائیں گے اب بریڈ کی کوٹنگ کے لیے میں نے ایک کپ کے کریب میں نے یہاں بریڈ کرمز لیا ہے اور دو انڈے لیا ہے انڈوں کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گے اب ہم بریڈ کو بیلنے سے اس طرح بیل کے اس کے کناروں کو اچھے سے پتلا کریں گے کنارے موٹے نہ رہے موٹے رہنے سے یہ پھر صحیح بان نہیں ہوں گے اس طرح کر کے ہم اس کو پتلا کرتے جائیں گے یہ ہماری بریڈ اس طرح تیار ہو گئی ہے اسی طرح کر کے ساری کرتے جائیں گے بریڈ ہماری سارے ہو گئی ہیں اب ہم اس کے رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ درمیان میں تھوڑا سا مسالہ بھریں گے اس میں یہ چیز کا پیس جائے گا اور اس کو ایسے فولڈ کر دیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اس کے کناروں پر یہ انڈا لگائیں گے اور اس کو اس طرح بند کرتے جائیں گے اب دوسری طرف بھی لگاتے ہیں اور اس کو اچھے سے ایسے بند کر دیتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی تھوڑا سا لگائیں گے اس کے تینوں طرف انڈا لگا کے اس کو اچھے سے ایسے پریس کر دیں گے اور یہ ہمارا رول تیار ہے اسی طرح کر کے سارے یہ تیار کر لیتے ہیں رول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اینڈے میں پہلے ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو بلیڈ کرم لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح پلیٹ میں ڈکھتے جائیں گے پہلے ہم اینڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے اوپر بلیڈ کرم سے لگائیں گے اور اس کو اس طرح کرتے جائیں گے اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب آئل ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں رول ڈالیں گے اور اس کو ہم لو فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ فرائی ہونے دیتے ہیں ایک سائٹ ہماری ہو گئی اب ہم سائٹ اس کی چینج کر لیتے ہیں رول ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہمارے مزیدار سے بریڈ رول تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی